بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نظریہ پاکستان بانیان پاکستان کی نظر میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد عظم محمد علی جنا اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی سوچ کیا تھی وہ نظریہ پاکستان کو یا دو کمی نظریہ کے بارے میں کیا سوچتے تھے تو اس پہ ہم آج بات کریں گے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو لیکچرز ایک دو تھے ان میں ہم نے نظریہ کی تعریف بیان کی کہ نظریہ جو ہے کسی بھی سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے ملعب شہری زندگی کا مجموعہ ہوتا ہے جس پہ ہم کسی قوم اور تحضیر کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور بنیاد استوار ہوتی ہے اور پھر ہم نے نظریہ کی جو ہے اس کے ماخوز دیکھیں ماخوز کے نظریہ کس سے نکلتا ہے بنتا ہے اس کے اجزائے ترقی بھی کیا ہے اس پہ ہم نے بات کی جس میں مشترکہ ملعب مذہب کا ایک ہونا اور مشترکہ نسل ہو گئی رہیش اکٹھے ہونا لوگوں کی ایک علاقے سے ہونا زبان ملعب جو ہے لینگویج وہ بھی کافی اثر انداز ہوتی ہے ایک دوسرے کے قریب آنے میں اور ایک دوسرے کے جو ہے مطمئن نظر کو سمجھنے میں اور سیاسی مشترکہ جو مقاصد ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے یہ اجزائے ترقی بھی نظریہ کے بیان کیا ہے پھر ہم نے نظریہ کی اہمیت بیان کی نظریہ کی اہمیت یہ ہے کہ نظریہ جس قوم میں آ جاتا ہے جو قوم ایک سوچ اور نظریہ کے تحت آگے بڑھتی ہے تو ان میں نظم و ذب بھی آتا ہے منظم انداز سے وہ اپنے گولز اور مقاصد کو لے کے چلتے ہیں اور اس میں کامیابی ان کو ملتی ہے اور اسی طرح ان کے اندر جو ہے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے تحرک اور حرکت ملتی آتا ہے اس کے نظریہ کے ہونے کے بیانے اگر کسی قوم کے اندر نظریہ نہ ہو تو وہ ایسا ایسا مٹ جاتی ہے یا دیگر نظریات کے زیرے اثر آ جاتی ہے یا دیگر قومیں اس کے پر خالب آ جاتی ہیں اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ نظریہ جو ہے ایک شعوری ملتی اثرات رکھتا ہے لوگوں کے اندر قوم کے اندر شعور پیدا کرتا ہے ان کے اندر بیجاری لاتا ہے اور وہ اپنے حقوق کے حالے سے ایک اچھے انداز میں اور بہتر انداز میں جدھ جدھت کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے نظریہ کے حالے سے اس کی جو پاکستان کا نظریہ کیا ہے نظریہ پاکستان کیا تھا اس کی احساس کیا ہے ہم نے تھوڑا سا ملب explraint کیا کہ نظریہ پاکستان کے احساس اس میں اقائد ہیں اقائد میں تعرید ہیں عقیدہ ہے نبوت ہے رسالت ہے اور نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اس پہ ہم نے بات کی پھر معاشرے کے اندر مساوات اور انصاف یہ چیزیں اسلامی نکتہ نظر سے بھی اور اوورال دیگر مذہب کے حالے سے بھی ہم نے بات کی پھر جمہوری عمل ہے کہ لوگوں کی رائے لی جائے صرف اپنی رائے دوسروں پہ نہ تھوپی جائے اور اپنے آپ کو ہی آلے نہ آلے نہ سمجھا جائے اگر کسی کی مناسب اور اچھی بہتر وائے سامنے آتی تو اس کی قدر کی جائے اور پھر حقوق آ جاتے ہیں اس میں انسانی حقوق ہو گیا اقلیتوں کے حقوق ہو گیا لوگوں کے آپ کی ریایہ ہے عوام کے حقوق ہے اس کے حالے سے ہم نے بات اور ساتھ میں پھر نظریہ پاکستان کے حالے سے چودر رحمت علی نے کیا کہا تھا کہ چودر رحمت علی نے آپ کو پتا ہے کہ 1933 میں بقیدہ جب گول میز کانفرنس لندن میں ہو رہی تھی وہاں ایک بروشر یا ایک کتابچا انہوں نے شیئے گیا جس میں انہوں نے لکھا کہ نو این نیور اب نہیں تو کبھی نہیں کی بنیاد پہ کہ اگر آپ پاکستان نام بنا تو پھر کبھی نہیں بن سکے گا اور اس میں انہوں نے پاکستان بقیدہ ایک مملکہ تو ریاست کا نام دیا ان کا یہ بھی ملک یاد رکھا جاتا ہے اور اسی طرح پھر سرسید احمد خان نے جو نظریہ پاکستان کے حدث ہے شروع میں تو وہ مشترکہ ہندوستان کا ہی قائل تھے زیادہ ملک اخلاف نہیں رکھتے تھے لیکن بعد میں نے جب اٹھارہ سرسر کی بنارس میں اردو ہندی تنازع کے اوپر دیکھا کہ یہ تو صرف اردو زبان کو ہندو جو ہے برداشت نہیں کر رہے اس کو مسلمانوں کی زبان قرار دے رہے ہیں اور اس کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں تو یہ بعد میں دیگر زندگی کے امور میں اور اس میں مسلمانوں کو کیسے یہ برداشت کریں گے جہاں ہر چیز ان کی ڈیفرینٹ ہے چینج ہے ہندووں سے اور مسلمانوں کی ہر چیز مختلف ہے تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کہ ہندوستان گندر دو الگ قومیں ہیں مسلمان الگ قوم ہیں ہندو الگ قوم ہیں ان کے الگ مذہب بھی ان کے رسم و رواج بھی ان کے تمام زندگی کے جو بزارنے کے طریقے ہیں اور اسی طرح ہندو کے علاقے ہیں تو یہ انہوں نے پھر انکھا ان کی سوچ ملی اب ہم آج بات کر رہے ہیں ابھی اس ٹاپک میں نظریہ پاکستان کے حال سے جو ڈیکٹر علامہ محمد اقبال تھے ہمارے مفقر پاکستان بھی تھے انہوں نے وہ شاعر مشرق بھی تھے اور فلاسفر تھے انہوں نے کیا وہ سوچ کیا رکھتے تھے کہ نظریہ پاکستان کے حال سے دو قومی نظریہ کے حال سے یہی ہے کہ ٹونیشن تھیوری پاکستان جب بننے سے پہلے ہندوستان میں جو ہے جو مشترکہ ہندوستان تھا اس میں دو قومیں آباد تھیں ایک ہندو اور دوسری مسلم تو مسلمان اور ہندو دو علاق قوم ہیں تھی دیگر اقوام میں تھی لیکن یہ بڑی دو قوم ہیں تھی اس لئے یہ کہا گیا کہ مسلمان جو لا الہت پڑھنے والے ہیں وہ علاق ایک قوم ہیں اور باقی دیگر اقوام بڑے پہرائے میں عالمی پہرائے میں اس میں یہ کہا گیا کہ دنیا میں دیگر اقوام جو بھی ہیں جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہے وہ ایک علاق قوم ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہ علاق قوم ہے یہ ایک مطلب بات اس میں کی گئے اسی طرح علاق اقبال کا شروع میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے ہی قائل تھے لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا ایک تاثب ہے مسلمانوں کے حوالے سے اور تنگ نظری بھی ہے تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے پھر یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ہندوستان کے اندر دو قومیں ہیں ہندو اور مسلم اور مسلمانوں کو ایک الگ بطن لینا ہوگا اور سب سے جو اہم ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے وہ یہ تھا کہ جو 1930 میں انہوں نے فتبہ آل آباد دیا اس وقت وہ مسلمی کے صدر بھی تھے اس میں انہوں نے یہ جو مین اس خطبے کا کرکس تھا وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 26 تائس میں مسلم لیگ جو ہے ان کا اختلافات کا شکار ہو گئی تھی دو دھڑوں میں بٹ گئی تھی سر محمد شفی جو تھوے ایک دھڑے کی سر کردگی کر رہے تھے قیادت کر رہے تھے اور دوسرا جو جناہ گروپ تھا وہ شفی گروپ کل ہیتا تھا یہ جناہ گروپ تھا اس کی صدارت جو ہے اس کو لیڈ علامہ محمد اقبال کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ صدارتی خطبہ 1930 میں علامہ اقبال نے دیا اس میں علاباد میں انہوں نے جو مین بات کی وہ یہ تھی جو کہ ان کے دو کمی نظریہ اور الگ مملکت ریاست حاصل کرنے کے علاقے سے واضح اور دو ٹو جو ان کا نکتہ نظر تھا وہ سامنے ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب سندھ میری خواہش ہے کہ پنجاب سندھ اور اس وقت کا جو صبح صرحت تھا علب کے پی کے موجودہ جو کے پی ہے صبح اس کو اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے یہ انہوں نے بات کی اور جو برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا بہت برطانیہ والے ہی اس کو الگ کر کے جائیں یا ملعباد میں یہ الگ ہو جائے لیکن اس کو الگ ملک اور ریاست بننا چاہیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ شمال مغرب میں مسلم ریاست کے قیام مسلمانان ہند کا مقدر بن چکا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں یہ خطبہ علاباد میں علامہ لیکٹر محمد اقبال جو ہے بتا رہے ہیں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ برے سگیر جو ہے اسلام کے مفاد کے پیش نظر برے سگیر میں ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے اسی میں ہندوستانی مسائل کا حل مزمر ہے چھپا ہوا ہے یعنی کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ اگر اسلام اور مسلمان باہ حیثیت تمدند ہے مدنی اور تہذیبی آفتہ اور شہری زندگی کے اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ہندوستان کے اندر ایک الگ ریاست لینی پڑے گی یہ انہوں نے اس کے اندر مطالبہ کیا اور ایک جگہ اور بھی انہوں نے بات کی کہ جو یہ ہندوستان ہے یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے بلکہ یہ ایک برے سگیر ہے چلیں برے آزم کا اس کو نام نہ آنے لیکن برے سگیر ایک خوشکی کا ٹکڑا ہے جس پہ بہت ساری قومیں آباد ہیں بہت سارے مذہب کے لوگ آباد ہیں بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں تو اس بنا پہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ مسلمان بھی ایک الگ قوم ہیں دیگر اقوام کو چاہیے کہ وہ ان کے مذہبی اور ثقافتی جو ان کے اصول ہیں رسم و رواج ہیں ان کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کرے اور ان کے لیے جو ہے ایک موقع جو ہے فرام کرئیے انہوں نے ایک اہم بات کی اور مسلمانوں کے اصولوں اور اس کے سماجی اور ثقافتی جو اقدار ہیں ان کا احترام کیا جائے آگے چل کے انہوں نے کچھ جو ہے اشار بھی بیان کیے جو کہ ان کو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پر قیاس اقوام ملت سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی یہ ایک ملت کے حالے سے انہوں نے کہ مسلمان علاق قوم ہیں اور مسلمانوں کے اندر جو ہے رنگ و نسل اور اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی جو فرق ہے اس کو مٹانے کے لیے بھی انہوں نے کچھ اشار کہے جس طرح سے کہ بھتانے رنگ و بھو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ اقوانی علاوہ ایک ملت ہے مسلمان جو ہے جو لا علاق پرنے والے ہیں نہ ہم ترکی ہیں نہ امیرانی ہیں نہ امیرانی ہیں یہ انہوں نے کہا اور حرم کی پاسپانی کے حالے سے جو کہ قبلہ ہے اول بھی اس وقت مسئل کا شکار تھا اسی طرح مسجد الحرام جو ہے خانہ کعبہ مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ اسی طرح نجف و کربلا شام دیگر جو بھی مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے ان کی حفاظت کے لیے بھی علامہ صاحب نے یہ بیان دیا اور ایک بہترین شہر انہوں نے کہا کہ جی ایک مسلم حرم کی پاسپانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے ایک عاشقر علاق نیل جو مصر کے اس وقت بھی اور اب بھی اسلامی بریازم کہلاتا ہے افریقہ جو ہے وہاں زیادہ اس سائل کے اسلام پھیلا تو وہاں سے لے کے نیل مصر سے لے کے یہاں چین جو کہ صبح سنگھ کی آنگ ہے شمال اللہ کا جات سے اوپر اس کے اوپر جو ہر انہیں بات کی کہ وہاں کا جو شہر کاشگار ہے وہاں تک مسلمانوں تک جو مسلمانوں کو ایک وحدت میں پرونا ہونا چاہیے اور پروے ہونا چاہیے اور جب ہم وعدت میں اتحاد میں ہوں گے تو ہم اپنے حرم کی اپنے مقاتس مقامات کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں گے یہ علامہ صاحب کا نکتہ نظر تھا اسی نظریہ پاکستان کے حال سے دو کمی نظریہ کے حال سے قید عظم کے کیا نظریہ رہا قید عظم شروع میں جو ہے آل انڈیا کانگریس جو تھی اس میں اس کے رکن تھے پھر انیس سو تیرہ میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے انہی کے کانگریس کا بھی جلاس ہوا اور مسلم لیگ کا بھی جلاس ہوا وہاں پہ جو داگانہ حق انتخاب کو ہندووں نے مان لیا مسلمان مسلمان جو ہے وہ ممبرز اور کینیڈیٹ کو وورٹ دیں گے اور ہندو ہندو کینیڈیٹ کو وورٹ دیں گے یہ مین مطالبہ مسلمانوں کا مان لیا گیا اور جو کہ انیس سو نو کے منٹو مارلے ایکٹ میں بھی بات کی گئی تھی اس پہ بھی جا کے ہندو نے اس کو مان لیا اور اس طرح قید اعظم جو ہے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا بھی ان کو خطاب ملا اسی مساکہ لکھنو میں جو انہوں نے ہندووں کے بھی جو مقدس اس طرح وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے اس کو زبانی کرتے مسلمانوں کے طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم اوپنلی اس کو زبانی کریں گے یا اس کی کوئی تذہیق نہیں کریں گے یہ مسلمانوں کے طرف سے بھی کہا گیا پھر قید اعظم نے جا کے مطالبہ کیا کہ بھئی مسلمان جو ہیں بہت سارے مواقعوں پہ ان کے ساتھ اگر ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے جس طرح تجاویز دیلی میں کہا گیا کہ صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں اسمبلیوں میں جو ہے ان کو تیسرا حصہ تھرڈ جو ہے اس کا وہ دیا جائے حصہ دیا جائے رکنیت دی جائے اور اسی طرح پھر نہرو نے اٹھائیس میں انہیس سو اٹھائیس میں نہرو رپورٹ میں اس کو مسترد کر دیا انہتیس میں پھر چودہ نقات میں کہہ دیا انہوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ نہیں تیسرا حصہ جو ہے صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں جو ملنا چاہیے مسلمانوں کو رکنیت جو ہے اسمبلی کی اور چاہے وہ قانون سا ادارہ ہے یا دیگر جو ان کے صوبائی دار ہیں اس کے بعد بھی ہندووں نے مسلمانوں کو وہ مقام نام دیا سپیشل جب انہوں نے سو پینتیس کے ایک کے تحت سینتیس کے الیکشن ہوئے تو اس میں کانگریس کامیاب ہوئی دو سال جو انہوں نے کانگریسی وزارت نے کی اس میں بہت زیادہ مسائل پیدا کر دیا مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ زیادتی حقوق جو ہم سے چھینے گئے اس سے مسلمانوں کے اندازہ ہوا کہ نہیں ہمارے ساتھ اکٹھے کون نہیں رہ سکتے اگر یہاں سے انگریس چلے گئے تو ہم پھر مستقل طور پر ہندووں کی غلامی میں آ جائیں گے کیونکہ وہ اکثریت میں ہے ان کی حکومت بن جائے گی اور ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ کرا ہو جائے گا تو یہ بات اور یہ کلیئر کٹ سبق اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر قیدہ آدم نے اس کو واضح انیس ست چالیس میں جو ہے قرآدات پیش کی لاہور میں اس کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے بقیدہ بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کہ اللہ الہی اللہ لے کے رہیں گے پاکستان اس نارے کے تحت جو ایک مقصد کے تحت اسلامی ایک ریاست بنانے کے لئے پوری ملک میں جو ہے اندوستان میں اس وقت برے سکتان سب مسلمان پھیل گئے اور اس الگ ریاست کی حصول کے لئے کوششیں شروع کر دیں آپ کے کچھ مختلف مواقعوں پہ قیدہ آدم کے ہم کچھ فرامین بھی پیش کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے مختلف حقات میں دیئے سب سے پہلے انہوں نے آل اندیا مسلم لیگ کا جو ہے ایک کراچی میں جلاس ہوا انہی سو تیتالیس میں اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد وحد کی طرح ایک جسم کی طرح ہو جاتے ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پہ مسلمانوں کی جو ہے امارت کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی ہے اور وہ کون سا لنگر ہے جس طرح ایک بحری جہاد جو ہے لگر انداز ہوتا ہے تو وہ ایک لوہے کا جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے انکر اس کے اوپر وہ مضبوطی سے جو ہے سہل کے قریب آکے ٹھیل جاتا ہے اور اس کو وہ دوبارہ سمندر کے جب تک آپ وہ انکر اور لنگر اٹھاتے نہیں وہ دوبارہ سمندر یا گہرے پانی میں نہیں جاتا تو وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے یہ تھا کہ بھی قید آدم کا ایک سوچتی کہ مسلمان جو ہے ایک کتاب اور اس کے پر مضبوطی سے ان کا عقیدہ ہے پھر طلبہ سے چوالیس میں کتاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہمارا رہنما جو ہے اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ذابطہ ہے اللہ ہم اسلام کو ایک مکمل ذابطہ حیات سمجھتے ہیں اور اس کے اصولوں کو مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آگے چل کے انہوں نے ایک اور اہم مطالبہ کیا جو کہ نظر پاکستان کی وزارت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ایک ٹکڑہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں جس میں ہم اسلام کے اصولوں کو بھانپ سکیں پرخش سکیں پریکٹیکلی ان کے اوپر عمل کر سکیں ان کو آزما سکیں اور اسی طرح آگے انہوں نے ایک ایس مارچ اٹھالیس کو ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بنگالی پنجابی سندھی بلوچئر پتھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں اور اسی طرح آپ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کو برابری کے حقوق دینے کا بھی اعلان کیا اور یہی انہوں نے کہا کہ اسلام بھی تمام دیگر مذہب کے لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے اور اسلام کی بھی یہی بنیادی تعلیم ہے اور آخری ایک جگہ انہیں یکم جولائی سٹیٹ بینک کے حوال سے جو سٹیٹ بینک کا افتتحات تھا اس پہ بات کرتے ہوئے بھی آپ نے کہا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کی ناقابل حل مسائل پیدا کی ہیں دولت جو ہے ایک ہاتھ میں چند لوگوں میں سمر جاتی ہے اور جبکہ اسلام جو ہے اس کا یہ حل دے گا کہ بھی جو بھی جس قدر محنت کرے گا جو جس طرح کوشش کرے گا اس کو اس کا اتنا حق ملے گا معاشی حالے سے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کافی بہتری لائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں جو ان کے ہاں تنگی ہے ان کے ہاں قسم برسی کی حالت ہے روکھ اور افلاس ہے وہ بھی ہم بہترین انداز میں ایک نظام لے کے ہیں تو یہ نظریات تھے قائد اعظم اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی طرف سے نظریات پاکستان کی آزر جمعہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے بہت شکریہ